موسیقی اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں رخصاش اعزاز سب سب پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہٹلائنز میمن میڈیکل کامپلیس کی جانب سے تھیلسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کہنے کا تھیلسیمیا سینٹر کا بھی بقائد افتتاح کر دیا گیا تھیلسیمیا سینٹر میں مریضوں کے لیے مفتخون و عدویات فراہم کی جائیں گی بارٹوہ میمن جماعت و بارٹوہ یوت ونگ کی جانب سے بارٹوہ سنوکر لیگ کہنے کا سیمی فانل 21 مارچ کو کھیلا جائے گا لیگ کا مقصد نوجوانوں کو ایکٹیو رکھنا اور اپنی کمیونٹی اور ملک کا نام روشن کرنا ہے امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر تیزی سے بحال ہونے لگی ملک بھر میں ڈالر کی قدر میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی معاشی ماہرین ڈالر کی قیمتوں میں مزید کمی کے لیے پر امید پاکستان سٹراک ایکسچینج میں پوائنٹ کی زبردست تیزی 45000 کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی ماہرین کا کہنا ہے کہ زبردست تیزی کا تسلسل آئندہ چند روز بھی مل سکتا ہے موسیقی 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 میمن ایدگاہ کے گراؤن آزاد گراؤن فیڈرل بھی ایریا میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا نکات کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں موسیقی میمن میڈیکل کمپلیکسی جانب سے تھالسیمیا کے مریضوں کے لیے بامقام حاجی رحمت اللہ میمن ایدگاہ گراؤن فیڈرل بھی ایریا میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انتظام کیا گیا ہے جبکہ اس موقع پر تھالسیمیا سینٹر کا بھی باقاعدہ افتتہ بامقام میمن میڈیکل کمپلیکس سدھی کا بات فیڈرل بھی ایریا میں کیا گیا تھالسیمیا کے مریضوں کے لیے کی جانے والی اس کاوش کا مقصد ان مستحق لوگوں کی خدمت کرنا ہے جو اتنے مہنگے علاج نہ ہونے کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں تھالسیمیا سینٹر میں مریضوں کے لیے موفت خون اور عدویات فراہم کی جائیں گی اس موقع پر بابا تھالسیمیا حاجی اسمان پردیسی کا کہنا تھا اس موقع پر حسینی بلڈ بینک کے لیے ڈاکٹر اسد کا کہنا تھا ہمیں چاہیے کہ ہم تیلسیمیا کی زیادہ سے زیادہ آگاہی جنرل پبلک کے اندر پیدار کریں تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے بچنا بہت آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اتنے زیادہ فنڈز بھی نہیں چاہیے صرف بروقت صحیح معلومات اگر لوگوں تک پہنچ جائے تو ہر بچہ صحت مند پیدا ہو اس کو تیلسیمیا کی مریض کوئی پیدا نہ ہو باتوا میمن جماعت و باتوا یوت ونگ کی جانب سے باتوا سنوکر لیگ دوہزار اکیس سیمی فانل سنوکر بروز اتوار اکیس مارچ کو دی سپورٹ کلپ ڈیفینس کھڑا مارکٹ میں کھیلا جائے گا باتوا میمن جماعت اور باتوا یوت ونگ کی جانب سے باتوا سنوکر لیگ دوہزار اکیس سیمی فانل سنوکر بروز اتوار اکیس مارچ کو با مقام دی سپورٹ کلپ ڈیفینس کھڑا مارکٹ باوقت سے پہل چار بجے کھیلا جائے گا سیمی فانل میچ تلہ جاندہ اور یاسر کاتیا کی ٹیم کے درمیان کھیلا جائے گا باتوا میمن جماعت اور باتوا یوت ونگ کی طرف سے جیتنے والے کو ٹرافی دی جائے گی اس لیگ کا مقصد نوجوانوں کو ایکٹیو رکھنا اور ان کی صلاحیت کو اجاگر کر کے اپنا اور اپنی کمیونٹی اور ملک کا نام روشن کرنا ہے ملک بھر میں ڈالر کی قدر میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی روپے کے مقابلے میں امریکی کرنسی 98 پیسے سستی ہو گئی اور 156 روپے کی حد بھی گر گئی مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں ملک بھر میں ڈالر کی قدر میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی روپے کے مقابلے میں امریکی کرنسی 98 پیسے سستی ہو گئی اور 156 روپے کی حد بھی گر گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ آداد و شمال کے مطابق روہ ہفتے کے تیسرے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید 98 پیسے سستا ہو گیا امریکی کرنسی سستی ہونے سے 156 روپے کی حد بھی گر گئی اور قیمت 156 روپے 72 پیسے گرنے کے بعد 155 روپے 74 پیسے ہو گئی ہے موشی ماہرین کا کہنا ہے کہ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی گراوٹ کی بڑی وجوحہ میں سے ایک وجہ وزیر آزم عمران خان کا ڈیجیٹل روشن پروگرام ہے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد ملک میں پیسے بھیج رہی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ نو ماہ کے دوران مسلسل ریکارڈ ترسیلات زرکام ملک میں آنا بھی ملکی روپے کے لیے نیک شگن قرار دیا جا رہا ہے آئیم ایف کے طرف سے قرص پروگرام کی بحالی کے بعد قوی امکان ہے کہ آئندہ چند دنوں میں قرص پروگرام کی نئی قسط محصول ہو جائے گی ماہرین کے مطابق آئندہ دو ماہ کے دوران بھی مزید ترسیلات زر محصول ہو سکتی ہیں کیونکہ آئندہ دو ماہ کے دوران رمضان المبارک اور عید کے بائیس اوورسیز پاکستانی ملک میں پیسے بھیج سکتے ہیں جس کے باعث قوی امکان ہے کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت ایک سو پچاس روپے سے نیچے گر جائے گی ملک بھر میں لانگ مارچ ملتوی ہونے سمیں سیاسے افق پر چھائی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے باعث پاکستان سٹاک پارکٹ میں زبردست تیزی کی واپسی ہوئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان سٹاک مارکٹ میں ایک مرتبہ پھر 593 اشار یا دو پانچ پوائنٹس کی زبردست تیزی ریکارٹ کی گئی جس کے باعث 45000 کی نفسیاتی حد بہار ہو گئی تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں لانگ مارچ ملتوی ہونے سمیں سیاسی افق پر چھائی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے باعث پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی کی واپسی ہوئی سرمایہ کاروں کی طرف سے ٹریڈنگ میں دلچسپی کے باعث پورے کاروباری روز بڑھ ہوتری دیکھی گئی ٹریڈنگ کے دوران کاروبار کا آغاز مصبت انداز میں ہوا صبح 10 بجے تک انڈیکس میں 466 اشاریہ 76 پوائنٹس کی زبردست تیزی دیکھی گئی اس زبردست تیزی کا تصل سل دوپہر 12 بجے تک دیکھنے کو ملا جب سٹاک مارکٹ میں 671 اشاریہ دو پوائنٹس کی بڑھ ہوتری دیکھی گئی ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر انڈیکس 45540 اشاریہ 63 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر دیکھا گیا تھا تاہم کاروبار کے اختتام پر یہ سطح برقرار نہ رہ سکی اور کاروبار کا اختتام 593 اشاریہ 2-5 پوائنٹس کی تیزی سے ہوا اضافہ کے 2245 ہزار کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی اور انڈیکس 45450 اشاریہ 3-1 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا رمہ ہفتے کے تیسے کاروباری روز کے دوران تیزی کے 22 کاروبار میں ایک اشاریہ 3-2 فیصد بہتری دیکھی گئی جبکہ 26 کرو 31,25,791 شیئرز کا لیندین ہوا جس کے باعث سرمایہ کاروں کو 80 ارب روپے سے زائد کا فائدہ ہوا اس ٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ زبدست تیزی کا تسلسل آئندہ چند روز میں بھی مل سکتا ہے ملک بھر میں لانگ مارچ ہونے کے بعد انویسٹرز ٹریڈنگ میں بھر پور دلچسپی لے رہے ہیں اور یہ سلسلہ آئندہ بھی دیکھنے کو ملے گا جبکہ ممکنہ طور پر شرح سود میں کمی کی اطلاعات بھی اس ٹاک مارکٹ پر مصبت اثرات مرتب کر رہی ہیں گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی موسیقی